جی میں ہوں فرحان جنجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے مقتصر مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے ذرا سنے گا قربانی کے جانوار کے حوالے سے قربانی کے جانوار جاں پہلیے جائے قربانی کے حوالے سے اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا یہ ایک منہ ہے مددد قائل اکھلی ہے بہن سے دوسری اعتفاق اور دوسر خود نہیں بھی سکتے میں نے خوش کرنا پا نہیں ایک خوشک نہیں ہوتا دونہ پڑتا ہے تو وہ دو کا صدقہ خیران کرنا لازم ہے اگر وہ خود اس مارک کے تو اس کا اعتماد دینا پڑے گا قیمت ادا کرنی پڑے گی اور اسی طرح اگر جاکبر آپ نے خیر دیا بہتر یہ مادہ جانوار کتاب کی مثالک ہے تو اس نے بچہ دین دیا وہ بچہ بھی اپنے ذاتی اعتماد پر نہیں جا سکتے جب آپ نے اعتماد کر لیا ہے جب آپ نے اعتماد کی خیر دیا اس کے بعد اس نے ذاتی فائدہ اٹھانا منا ہے اور اگر وہ بچہ ایسا ہے اس وقت دبا کرنے کا فائدہ ہے تو اعتماد کے قابل ہے تو اس وقت دکھے جا سکتا ہے اگر اس کو چھوڑتے جائے اس کی پرش کی جائے پرش کر کے بھی اسے ترکیت کرنا ہے خود بندہ استعمال نہیں کر سکتا یہ بچہ ہو گیا اور اسی طرح کوئی سواری کا حالہ تو تصور نہیں ہے کہ ایک جانوروں میں سواری ہو جاتی ہے ایک سواری نہیں کی جاتی ہے کوئی پرانے طوروں میں انوار میں یہ جدید سواریاں نہیں تھی تو لوگ محض پر محض پر محض پر اعتماد سواریاں بھی کر لے جاتی ہیں تو کوئی سواری کرنا نہیں منہ ہے بارل جو پہل عزملا کے اس نے ذات کے من پاچ فیرہ اٹھانا یہ منہ ہے جہاں فیرہ اٹھانا جا سکتا ہے لیکن قربانی کے جانب مرد ہے یہ ایسا صدقہ ایسا جہاں اللہ کے نفتی ہے جو خود بھی کھائے جا سکتا ہے اور غریاء کو بھی کھلا جا سکتا ہے اور فقراء کو بھی کھلا جا سکتا ہے اس کے ادر تخصیص نہیں ہے لیکن یاد رکھیں یہ جو قربانی ماجب ہے یا نفل ہے صدقہ کے طور پر جو دی جائے اس قربانی کو حکم ہے اگر کسی بندے نے قربانی کی نظر مانگی ہے بندے کی قربانی ہے تو وہ قربانی جو ہے اس سے خود کھانا منہ ہے اور نیاب کو دینا بھی منہ ہے قربانی ہوتی ہے اور اسی طرح ایک قربانی جو کسی فورشدہ کی طرف سے کی ہے اور فورشدہ بندہ مسید کر جائے کہ میں ترس قربانی کرتی ہے وہ قربانی بھی پوری کی پوری صدقہ کرتی ہوتی ہے خود نہیں کھان سکتے اور بغیریا بھی نہیں کھان سکتے فورشدہ دینا بہت بڑی خوش قسمت ہے حضور کے بارے لابنے دانے پیش کر ہے تو جو اپنی طرف سے اس آر سواب کی کرتا ہے اس کو عام قربانی ہے وہ خود بھی کھان سکتا خود بھی کھان سکتا سکتا سب کھان سکتا اب میت وسید کر جائے تو وہ پھر سکتا کھان ہوتی ہے خود بردان نہیں کھان سکتا اور تیسا مسئلہ اگر خدا نے خاص کوئی ایسی صرف بنے کہ قربانی کے جانبار تو بھوم ہوگیا قربانی کے یام میں قربانی نہ کر سکتا تو قربانی کے یام کے بعد بھی وہ جانبار سکتا کرنا لازم ہوتا ہے اور اگر زبا کرنے میں اور زندہ جانبار میں قیمت کا فرق آجا ہے زندہ کی زیادہ قیمت ہو اور زبا مضبور جانبار کی کم قیمت ہو تو جسی قیمت کم ہو یا قیمت بھی صدقہ جانبار پڑتی ہے تو یہ قربانی کے بوشت کے والد سے اور جانبار کے والد سے تو قربانی کرتا ہے خام غری یا فقیر جو اپنی طرح سے قربانی کر رہا ہے تو ایشام احم قربانی کے تین دنوں میں جب زبا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے یہ حکم احمد تعالی خُق بِلہ وَاتُ بِلْقَانِ وَاتُ بِی کھاؤ اور اس سے قناعت کرنے سفید اور اس کے ساتھ وَاتُ بِلْقَانِ اور مَسْدِ کی فُرْبَانِ کی اشتر شامل نہیں ہے جی چیز پر اگر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس بھی دیں اور فالو بھی کریں اپنے حوض فرحان جنجوہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ